دل سے تسلیم کرنے کا حکم دیتا ہے دل اگر توانہ رہتا ہے دل کے اندر اگر محبت رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پہ زیادہ عجر عطا فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین کی شرط اول ہے ساری زندگی عبداللہ بن نبی سلول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑی حضور کے ساتھ جہاد میں بھی گیا لیکن منافق تھا اللہ کریم نے کہا محبوب تو ستر دفعہ بھی ان کی بخشش کی دعا مانگے تو چونکہ یہ تیرہ بے عدب ہے اس کی میں بخشش نہیں کروں تو شرط ایمان ہے عمل بڑا ضروری ہے لیکن اگر انسان کے پاس ایمان کی دولت ہی کوئی نہیں اگر اس کے پاس تقوی کی دولت ہی کوئی نہیں اگر اس کے دل میں رسول پاک علیہ السلام کی محبت ہی کوئی نہیں تو لمبی چوڑی نماز پڑھنا سارا دن قرآن شریف کھول کے بیٹھے رہنا قرآن پاک نے ایک پورا انوان دیا ہے منافقین کا پورا انوان یعنی دو چار پانچ باتیں نہیں پورا انوان سورہ بکرہ میں جب قرآن مجید کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں تو تیرہ آیات ایسی ہیں ابتدا میں جو اللہ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی پھر سورہ منافقون پوری نازل کی منافق لوگ ہیں مابو تیرے پاس آکے کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَاہُمْ بِمُؤْمِلِينَ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے آخرت پر بھی ایمان لائے لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں میرے عزیزو دل جو ہوتا ہے نا دل اس میں ایمان کا مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہے یہ شرط ہے اگر کسی دل میں کسی سیابی کی ذرا سی بھی بید بھی ہے سرا سی بھی کسی سیابی کی تو جتنا مرضی شور کرتا پھرے جو مرضی کرتا پھرے اس کا دین ایمان اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے اور اگر نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں اہلِ بیعتِ نبوت کے بارے میں کسی شخص کے دل میں محبت کا جذبہ ہی نہیں پیار ہی نہیں اسے توجہ ہی نہیں کہ حضور کے خاندان سے پیار کرنا ہے تو بھائی پکی بات ہے گاؤں کی جاہل عورت بھی یہ بات سمجھتی ہے کہتی ہے اگر میرے بچوں سے پیار نہیں کرتا تو میرا تعلق ہے اسے گاؤں کی جاہل عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ جس کا میرے بچوں سے رشتہ کوئی نہیں اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہوا کس قسم کا وہ دین ہے اور کس قسم کا وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ ماذا اللہ تعالیٰ جی پیار سے کیا ہوتا ہے محبت کو ضروری ہے تو میں نے سورہ شورہ میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نماز روزہ حج زکاة ضروریات دین میں سے ہیں لیکن جو این دین ہے جو اصل دین ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے